جب امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو ہم کس طرح سلام پھیریں گے مطلب وہ سلام پھیریں گے تب ہم پھیریں گے مطلب اس کا تحریکار کیا ہوگا ہمارا سلام پھیریں گے بھائی کا سوال مسبوک کے بارے میں ہی ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے شیخ حرشد یہ بہت اہم سوال ہے جیسیخ اہم اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں ہم آئے دن مسجدوں میں دیکھتے ہیں اور کئی بار تنبی بھی کرتے ہیں جہاں پر بھی اتفاق ہوتا ہے مسجدوں میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری مالیجے ایک رکات چھوٹ گئی ہے جماعت میں ہم پہنچے ایک رکات ہماری چھوٹ گئی ظاہر ہے اب جب امام سلام پھیرے گا تو ہم کھڑے ہو کر کے ایک رکات پوری کریں گے اپنی جو چھوٹی ہوئی رکات ہے تو ہم کھڑے کب ہوں گے جب امام سلام پھیرنا شروع کرے گا کیا ہم اسی وقت کھڑے ہو جائیں گے یا امام جب ایک سلام پھیر چکے گا دوسری کے لیے مڑے گا تب ہم کھڑے ہو جائیں گے یا امام جب دونوں سلام سے فارغ ہو جائے گا تب ہم کھڑے ہوں گے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب امام دوسرے سلام سے فارغ ہوگا تب ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ جب تک امام دوسرے سلام سے فارغ نہیں ہو رہا ہے تب تک وہ ہمارا امام ہے اب اگر ہم درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم امام کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم جانموش کر کے اگر امام کی مخالفت کر رہے ہیں اور کھڑے ہو جا رہے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی اور صحیح قول کے مطابق نماز کے اندر دونوں سلام یہ رکن ہیں بعض علماء نے کہا کہ دوسرا سلام یہ واجب نہیں ہے سن مستحب ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں سلام یہ واجب ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایک سلام فیرہ ہو ہمیشہ دونوں سلام فیرتے تھے تو امام جب دوسرا سلام فیرے گا اور کہے گا السلام علیکم السلام علیکم یہاں تک واجب ہے ورحمت اللہ یہ مستحب ہے تو کن کے جب میم پر پہنچ جائے گا السلام علیکم دوسرے سلام میں جب یہاں تک پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے جبکہ کئی سارے لوگوں کو بہت جلدبازی اتنی جلدبازی ہوتی ہے کہ ابھی امام نے کہا سرو کیا السلام علیکم السلام اس نے کہا کہ پوراں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے جب امام دوسرا سلام فیر لے پھر آپ کو کھڑے ہونا ہے کیونکہ اس وقت تک وہ آپ کا امام ہے